بسم اللہ الرحمن الرحیم جواب پڑھا ہوا کوئی سپلیمنٹری ہے کوئیسٹن ٹو فور زیرو جواب پڑھا ہوا تصور کیا جائے کوئی سپلیمنٹری ہے جناب سپیکر دوزار اٹارہ انیس میں بوائز پرائمری اسکول کلی بانسر جو یونین کاؤنسل ناغ میں ہے یہ جناب سپیکر صاحب پروانی ہے ٹنڈر بھی ہو گیا ٹنڈر ہونے کے بعد رول یہی ہے کہ جس جگہ میں جب ٹنڈر ہو ایک بار میں واضح ہے کہ اسی جگہ میں اسکول پرائمری اسکول ہو چاہ میڈل ہو چاہ آئی اسکول ہو اسی جگہ میں اس کو کام کرنا ہے ابھی یہ جو بانسر ہے ایک سین سینڈ ویو ڈپارٹمنٹ کدھ ہے منسٹر صاحب منسٹر صاحب یہاں پہ نہیں ہے اور نہیں ہے سینڈ ویو ڈپارٹمنٹ کا کہہ رہا ہوں بھی منسٹر یارواندرین صاحب بیٹھے ہیں جی منسٹر صاحب بیٹھے ہیں یہ جو بانسر ہے ترے سٹھ لاکھ انتیس ازار یہ اس جگہ میں کام نہیں ہو رہا ہے میں نے ٹھیکہ دار کو فون کیا کہ ٹھیکہ دار یہ جو اسکول آپ یہاں پہ جو ٹھنڈر ہوا ہے اخبار میں آیا ہے آپ اس کو یہاں پہ کیوں کام نہیں کر رہے کہتا ہے مجھے ایک سین کسی اور جگہ لے جا رہا ہے میں نے کہا ایک سین کس رول کے مطابق منسٹر صاحب جواب دیں گے نا جی منسٹر صاحب جواب دے دے سر جی منسٹر ایجوکیشن صاحب سردہ ایرارواندرین صاحب یہ تو آ گیا ہے سردہ صاحب سپلیمنٹری میں یہ سپلیمنٹری میں یہ ہے کہ جو اس جگہ پہ اسکول اپروو ہوا ہے اس جگہ پہ نہیں بن رہا ہے دوسرے جگہ پہ بن رہا ہے سر یہ اگر مجھے مزید ممبر اجازت دیں جی تو میں یہ انکوائری کروا کے ابھی تک تو ہمیں جو ریپورٹ آئی ہیں کہ جہاں منظور ہوا ہے وہیں ہو رہا ہے اگر ممبر صاحب سمجھتے کہ جہاں یہ اپروو ہوا ہے اور وہاں نہیں بن رہا ہے تو مجھے اگلے سیشن تک اجازت دے دیں میں ایکزیکلی انکوائری کروا کے میں ان کو بتا سکتا ہوں مگر ہماری ریپورٹ کے مطابق جہاں اپروو ہے وہیں بن رہا ہے بالکل سردار صاحب آپ کو اجازت ہے میرے طرف سے جس جگہ میں جو اپروو ہوا ہے سردار صاحب بس وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے انکوائی کر رہا ہوں جی اگلے سوال پر آتے ہیں اس ایکسین کے ساتھ وہ سردار صاحب بتا دیں گے آپ اس کو پھر بھی مل لیں سردار صاحب سے جو گیم کیلا ہوا ہے ایکسین نے کیلا ہوا ہے بس وہ چھوڑے نا ابھی ایڈکیشن منسٹر صاحب مجھے اجازت ہے کہ اگلے سیشن سے پہلے پہلے میں ممبر صاحب کو اس کا جواب دے دوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سردار صاحب میر زابد رکی صاحب سوال نمبر 241 جواب پڑا ہوا تصور کیے کوئی سپلیمنٹری جنب سپیکر صاحب یہاں پہ تین چار جو اسکول ہے اس لوگوں کا باقیوں کا تو فنڈ نہیں ہے مجھے پتا ہے جنس اسکولوں کا جو فنڈ ہے اس میں لکھا ہے کہ ٹھیک ہے داروں نے 65 یا 50 پرسنٹ یا 40 پرسنٹ کام کیے ہوئے ہیں میں کہتا ہوں ان ٹھیک ہے داروں نے سوا ہے 10 پرسنٹ یا 5 پرسنٹ کام کیا ہے پیمنٹ بی ایکسین نے اس کو دیا ہوئے پیمنٹ بی ایکسین نے اس کو دیا ہوئے ہیں یہ جو کوسٹن نمبر ون ہے گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول کیلئے فقیر محمد زرناز یہ جو ٹھیک ہے دار ہے جالا وان اس نے میرے خرصے وہاں پہ پیسے ایکسین نے نکال کے اس کو دیا ہوئے ہیں وہاں پہ 5 پرسنٹ کام ہوئے ہیں باقی کام نہیں ہوئے سیکنڈ جناب یہ تو بلڈنگ کا اس کا ہوگا کیونکہ جب ہینڈور ہوگا پھر تو سیکر صاحب میں اس وجہ سے رو رہا ہوں خدا رہا اس کو پہلے سے اس واشک کو لوٹ رہے ہیں ابھی بھی لوٹنے پہ لگے ہوئے ہیں میں کس کے پاس جاؤں آخر 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 یہی اسیملی ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ ایسا یہ کوسٹن سی او ڈیو پہ لائے نا آپ نے غلط ہے کہ پہ لائے سی او ڈیو پہ جا رہے ہیں سر کانڈلی سر آپ بتا دیں میں کس کے پاس جاؤں آپ مجھے بتا دیں آخر یہ پیسے کس کے یہ ٹیکہ دار یہ پیسے کیوں کھا رہے ہیں جی اجازت ہے میرا جی سر سردہ سر میں ایکزیکلی ہم نے جو سی اے ڈیو نے ہمیں معلومات دی ہے وہ ہم نے فائل کر دی ہے آپ کے یہاں پہ مگر یہ کام جو ہے ہمارا کام ہوتا ہے کہ اسکول بجٹ کر کے اس کو بجٹ کام بجوا دیتے سی اے ڈیو پہ کنسٹرکشن کا کام کونٹیکٹر کون ہے یہ ہماری ڈومین میں نہیں آتا ہے تو میں ریکویسٹ کروں گا محضرت ممبر سے کہ دوبارہ سوال کو ریپیٹ کریں اور سی اے ڈیو سے پوچھیں اور سی اے ڈیو سے شاید منسٹر صاحب بھی اگر ہیں تو ان کو کہا جائے کہ وہ ایکزیکلی وہاں سے فریش رپورٹ بنوا کے وہاں لے آئیں تاکہ ہمارے محضرت ممبر مطمئن ہو سکے ٹھیک ہے